بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں جنیہ زہدی اور آپ کے ساتھ ایسیل ڈسکس کر رہا ہوں ڈیفرنشل ایکویشنز 35 لیکچر مکمل ہو گئے ہیں آج 36 لیکچر ہے ڈوڈے ایس لیکچر نمبر 36 کافی مرحائل مکمل کر لیے ہیں آج کل جس سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہم سسٹمز آف لینئر ڈیفرنشل ایکویشنز سٹیڈی کر رہے ہیں یہی ٹاپک تھا پچھلی لیکچر کا اور یہی ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا دیکھتے ہیں پروپر پرسپیکٹیو میں کہ آج کا لیکچر ہمارے پاس کیا ہے ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے اور الٹیمیٹلی کیا ایچیو کرنا ہے تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کر رہے ہیں سسٹم آف لینئر ڈیفرنشل ایکویشنز کو سالف اس کو انیلائز کریں تو ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن نہیں ہے بلکہ سسٹم آف ایکویشن ایک سے زیادہ ڈیفرنشل ایکویشنز دیوئی ہیں جب ایک سے زیادہ ڈیفرنشل ایکویشنز ہیں تو اس کو ہینڈل کرنے کا بھی ایک مختلف طریقہ کار ہے اس کے سلوشن پروسیجرز بھی مختلف ہیں اور اس کو آگے ہم ڈیفرنٹ طرح سے پروسیڈ کرتے ہیں جب لاسٹ لیکچر ہمارے پاس تھا جب ہم سٹیڈی کر رہے تھے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ڈیفرنشل ایکویشنز کو سالف کرنے کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک طریقہ کار ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا جس کو کہا تھا کہ سسٹمیٹک ایلیمنیشن اور انہوں نے دورس کو کہتے ہیں آپریٹرز میتھڈ اس میں کیا کرتے ہیں ہم کوئی بھی ایک ویریبل لے لیتے اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب اس سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دوسرے ویریبل لیتے ہیں اس کو ایلیمنیٹ کرتے ہیں اور ایلٹیمنٹلی جواب ایکس اور وائی کے اندر نکالتے ہیں یہ تو بات تھی جب ہمارے پاس دو ایکویشنز تھیں دو ویریبلز تھے اسی طریقے سے آپ اس کو فردھر ایکسپینڈ کر سکتے ہیں ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں جس کے اندر آپ کے پاس تین ویریبلز ہو جائیں ایکس وائی زیڈ اور انڈرپینڈنٹ ویریبل ٹی ہو اب تین کی وجہ چار کر لیں پانچ کر لیں لیکن طریقے کار وہی ہوگا کہ پہلے آپ نے سسٹیمیٹک طریقے سے سارے ویریبلز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے اور ایلٹیمنٹ ایک دفرنشل ایکویشن ایک ویریبل میں چھوڑنی ہے اس کو سول کریں گے پھر اس کے بعد سسٹیمیٹک طریقے سے دوسرے ویریبل کو ایلیمنیٹ کریں گے سوری دوسرے ویریبل میں ایکویشن رہن دیں گے تیسرا چوتھا اور پہلا ہے ویریبل ایلیمنیٹ کریں گے اور سو آن سو پور انٹیمنٹی جواب آپ کے پاس ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں آپ کے پاس یا ایکس ون ایکس ٹو ایکس ٹری ایکس فور میں آ جائے گا ٹھیک ہے اتنی ہی آپ کے پاس ایکویشن ہونی چاہیے یہ طریقے کار ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا جس میں کار تھا سسٹیمیٹک ایلیمنیشن میتھنٹ ایک دوسرا میتھڑ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ میتھڑ اس ڈیٹرمنٹ میتھڑ کی تھوڑی سی پہلے بیکگراؤن ہم جب بھی سسٹم آف لینیر ایکویشن کونسی والی نورڈیفرینشل ایکویشن سسٹم آف لینیر ایکویشن جب پڑھتے تھے آپ نے شاید لینیر الڈیبرا پڑھا ہو یا نہیں پڑھا ہو اگر آپ نے FSC میں میٹھرسز پڑھی ہوں گی ڈیٹرمنٹ پڑھیں ہوں گے وہاں پہ سسٹم آف ایکویشن ضرور پڑھی ہوں گی جہاں پہ ہمارے پاس لکھا ہوا تھا X پلس 2Y پلس 3Z is equal to 1 پھر 3X پلس 4Y مائنس 5Z is equal to 7 8X پلس 9Y پلس 11Z is equal to 7 تھی نا تین ایکویشن آپ کے تین ویریبلز میں نہیں تھی کیا تھا آپ کے پاس تین ایکویشن تین ویریبلز دیا اس کو آپ سولو کرتے تھے دو طریقے سے ایک طریقہ کار تھا میٹرسز میتھڈ میٹرسز میتھڈ کیا تھا جس پہ آپ انورس معلوم کیا کرتے تھے یہ کیا ابھی نہیں کیا لینئر ایلجبرہ نہیں پڑھا اگر نہیں پڑھا تو پھر FSC کی کتاب دیکھ لیں اس میں یہ دیا ہوئے اور آپ تو پیسی چلے جائیں میٹرک اندر بھی آ گیا ہے تو کیا کہتے ہیں ڈیٹرمنٹ سے ہم سولو کرتے تھے using cramers rule cramers rule کیا کہلاتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس x, y, z اگر تین ویریبلز ہیں اور تین آپ کے پاس equations ہیں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں x کی value y کی value اور z کی value by using determinants لیکن اس کے اندرے خاص condition ہوتی ہے کہ یہ cramers rule اس وقت hold کرتا ہے یا ان equations کا solution اس وقت معلوم کر سکتے ہیں جب determinant of coefficients of left hand side is not equal to zero کیا میں نے کہا ہے جواب کے پاس set of equations ہیں ان کے coefficients کا determinant بنائیں left hand side کے اور اگر اس کی value zero آ جائے تو کتاب بند کریں جواب بند کریں آگے proceed نہیں کر سکتے اگر اتفاق سے جواب zero نہ آئے تو آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے کیا سہولت ہے zero لانا بہتر ہے یا zero لانا نہ بہتر ہے جی zero لائیں گے تو سوال تو یہاں ختم ہو جائے گا لیکن دنیا کے مسئلے مسائل وہیں رہیں گے zero نہیں آئے گا تو سوال تو آگے چلے گا تھوڑے سی آپ کو تردد کرنے پڑے گی لیکن شاید آپ دنیا کے مسائل حل کرنے کی قابل ہوگے تو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ایک typical example کے ساتھ یہ جو آپ کے پاس example آئیے اس میں کیا لکھاوا ہے l1 x plus l2 y is equal to g1 t l1 x plus l2 y is equal to g1 t اب یہ l1 کیا ہے last time جب لیکچر میں میں بار بار emphasize کر رہا تھا k1 آپ کے پاس operator ہوتا ہے وہ operator ہم نے define کیا تھا d by dt is equal to capital d لیکن یہی ایک operator ختم نہیں ہوتا ہے ایک اور operator تھا d square پھر جب میں سوال solve کر رہا تھا تو میں نے emphasize کیا تھا کہ d minus 4 بھی ایک operator ہوتا ہے جہاں پہ آپ فس گئے تھے کہاں پر کہ d minus 4 operated upon x آپ نے بتا دیا تھا مجھے 1 minus 4 x نہیں ایسی بات نہیں تھی d minus 4 operated upon x was equal to dx by dt minus 4 x اب یہ d minus 4 ایک operator ہو سکتا ہے اس کو میں نے l1 کہہ دیا یا کہیں پہ d square minus 4 لکھا ہوا ہے یہ بھی ایک operator ہے یا d square plus 2d plus 1 یہ another operator ہے اس کو میں نے l1 l2 اور l3 تو میں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایک set of equations ہے وہ کیا ہے پہلا ہے آپ کے پاس l1 x plus l2 y is equal to g1 t دوسرا آپ کے پاس ہے l3 x plus l4 y is equal to g2 t ٹھیک ہے نا یہاں کوئی confusion ہے تو رک جاتے ہیں آگے چلیں بڑا آسان سا ہے لیکن یہ خیال رکھیے گا یہ l1 جو ہے یہ multiple نہیں ہے یہ operator ہے operator ذرا different ہوتا ہے آپ کے کسی بھی multiple کے ساتھ اس کو ذہن نشید ضرور کیجئے گا جب ہم بات کر رہے ہیں اس set of differential equations کی جس میں l1 l2 l3 l4 آپ کے پاس differential operators موجود ہیں تو ہم ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں اس equations کو اور تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے ذہن کو l1 l2 operators ہٹائیں تو آپ کیا کریں گے اگر یہ normal type کی linear equation ہو تو differential equation نہیں ہے تو آپ فورا ایسا کریں گے کہ پہلی equation کو آپ l2 sorry پہلی equation کو آپ l3 سے multiply کریں گے اور دوسری equation کو آپ l1 سے multiply کریں گے subscribe کر دیں گے x describe ہو جائے گا ٹھیک ہے نا یہ کریں گے نا اگر یہ systems of simple equation ہو لیکن اگر یہ systems of linear differential equation ہو تو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ اس کو operate کریں گے simply multiply نہیں کریں گے کیا کریں گے آپ پہلی differential equation کو operate کرا دیں l3 کے ساتھ اور second differential equation کو operate کرا دیں l1 کے ساتھ subtract کریں تو آپ آپ کے پاس اس میں سے x eliminate ہو جائے گا ultimately جواب کیا جائے گا آپ کے پاس کیا جواب ہے گا اگر سوچیں l3 l2 operating upon y minus l1 l4 operating upon y is equal to l3 g1 t minus l1 g2 t یہ آگا دیکھیں شاید بولنے میں میں نے جلدی کیا یا کوئی غلطی کی ہو لیکن calculate کریں گے تو آپ کے پاس یہ جواب آجائے اب یہ جو آپ کے پاس left hand side پر ایک expression آیا اس کو آپ determinant form میں لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جب determinant form میں آجائے گا تو آپ کے پاس right hand side پر بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آئیں گی اور آپ کے پاس وہاں سے value کس کی آجائے گی y کی value آجائے گی کیونکہ x تو ہے نہیں اس کے اندر جب y کی value آپ کے پاس آگئی تو پھر کیا کریں گے اسی طریقے سے دوبارہ سے واپس آئیں گے اور اب x کو eliminate کرنے کی بجائے y کو eliminate کرنے گے تو آپ کے پاس جواب آجائے گا تو یہ جناب طریقے کار کسی بھی آپ question کی یا کسی بھی ایک theorem کی یا کسی بھی ایک problem کو اچھی طرح سے present کرتے ہیں ایک logical طریقے سے کرتے ہیں تو اس کو solve کرنا آسان ہوتا ہے میں نے جیسے بھی بتایا کہ presentation is also very very important اور mathematics کے اندر presentation بہت ایک اہم role ادا کرتی ہے کہ اگر آپ سوال کو اچھی طریقے سے present کر سکے اچھی طریقے سے formulate کر سکیں اچھی طریقے سے اس کا ایک formula apply کر سکیں تو آپ کا جواب آسانی سے ہو جاتا ہے اسی سوال کو complicated طریقے سے present کریں تو آپ کے لئے بڑا مسئلہ آتا ہے زندگی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے ایک کسی بچے کو بتائیں گے وہ کہے سر میں بھی جاتا ہوں آپ کہیں گے وہ سے جا کے ایک کلو مٹھائی لے کے آجائے جائے گا سائیکل پہ جائے گا ٹاگ پہ جائے گا ٹیکسی پہ جائے گا دوسرے بچے کو بتائیں گے سر بڑا مشکل ہے نہیں جا سکتا سائیکل نہیں تھک آوا ہوں رات کو سویا آوا نہیں تھا سیک رو پرابلم کرے گا کام وہ ہی کرنا ہے اسی طریقے سے ماتھمیٹس کندر بھی ہوتا ہے کہ کام تو وہ ہی کرنا ہوتا ہے لیکن اگر آپ سسٹم ایک طریقے سے آرام سے جائیں گے جواب لے جائیں لیکن اگر آپ دوسرے بچے کی طرح الاج گئے تو آپ یوں چکر لگاتے رہیں کبھی ایک دفعہ 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 کریں کبھی اوپر لے جائیں کبھی نیشی لے جائیں کبھی ایک کو eliminate کریں کبھی دوسرے کو eliminate کریں نہیں ایسے نہیں کرنا step by step procedure by procedure جاتے جانا ہے تو ہم explain کرتے ہیں اس کو آپ کے screen پر آئے گی یہ آپ کی equation ہے l1x plus l2y is equal to g1t l3x plus l4y is equal to g2t first equation کو آپ operate کرنے l4 کے ساتھ اور second equation کو l2 کے ساتھ and then you subtract you will get l1 l4 l2 l3 operating upon x is equal to l4 g1 minus l2 g2 ٹھیک ہے اس کو اب اسی طریقے سے ہم اور بھی لکھ سکتے کہ اگر آپ first equation کو l3 سے operate کریں اور second equation کو l1 سے subtract کر دیں تو آپ کے پاس کیا جائے گا you will get l1 l4 minus l2 l3 y is equal to l1 g2 minus l3 g1 ٹھیک ہے اب اس کو اب لکھ سکتے ہیں اس طریقے سے لکھیں لکھ لکھ l4 l3 can be express in the form of a determinant which is given by l1 l2 l3 l4 اور رائٹ ہند سائد پہ جو آپ کے پاس ہے اس کو آپ represent کر سکتے ہیں l4 operating upon g1 minus l2 operating upon g2 is equal to g1 l2 and g2 l4 similarly l1 g2 minus l3 g1 will be equal to l1 g1 l3 g2 اب یہ notations اگر ہم استعمال کریں تو ہم اپنی differential equations کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں جو اوپر ہیں آپ کے پاس l1 l2 l3 l4 this determinant of operator operating upon x is equal to g1 l2 g2 l4 and l1 l2 l3 l4 y is equal to l1 g1 l3 g2 l4 یہ جو آپ کے پاس screen پہ دو equations آئی ہیں ان کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ وہی determinants ہیں جو ہم پہلے استعمال کیا کرتے تھے جب linear equations solve کرتے تھے using cramers rule اب یہاں سے آپ x کی value معلوم کر سکتے ہیں اور y کی value معلوم کر سکتے ہیں یہ آپ نے جو procedure دیکھا تو کچھ similarity لگی آپ کو cramers تقریباً یہ وہی چیز ہے بلکل اسی طرح کا ہے لیکن فرق یہ ہے یہاں پہ operators ہیں آپ نے کیا کیا ہے left hand side x is equal to right hand side یعنی x is equal to right side divided by left side اسی طرح سے y is equal to کیا جائے گا آپ کے پاس right hand side divided by left hand side determine آپ کے پاس اگر آپ l1 l2 l3 l4 calculate کر لیں تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا ٹھیک ہے اسی method کو ہم formalize کرتے کریں گے کیسے کیا کیا step ہوگا we try to give you formal methods last time میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیونکہ وہ easy تھا لیکن یہاں پہ میں step by step آپ کو دفعہ سکرین پہ دکھا دیتا ہوں جی اب آپ کے پاس سکرین پہ جو چیز آ رہی ہے وہ step by step methods ہیں یہ methods میں نے آپ explain کر دی ہیں یہ method کے اندر کافی سارے steps ہیں وہ steps one by one دیکھ لیں ایک دفعہ اس ہی کو follow کیجئے گا یہ آپ پاس سکرین پہ آ رہی ہے جی step one پہلے آپ differential equation کو لکھیں ایک standard form میں that is l1 x plus l2 y is equal to g1 t l3 x plus l4 y is equal to g2 t second step میں آپ determinant calculate کریں کون سے l1 l2 l3 l4 g1 l2 g2 l4 l1 g1 l3 g2 اب دیکھیں کہ یہ first determinant آپ کے پاس ہے اس کو non zero ہونا چاہیے اگر یہ zero نہیں ہے تو کیا ہوگا it represents an nth order differential operator ٹھیک ہے یہ غور سے دیکھ لیجئے کہ یہ zero نہیں ہونا چاہیے اگر zero ہوگا تو ہم یہ پہ رکھ جائیں گے آگے نہیں چلیں گے لیکن اگر zero نہیں ہے تو آگے چلتے ہم کیا کرتے ہیں دیر couple کرتے ہیں ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور ایک system of linear differential equations لکھتے ہیں وہ کیا ہوں گی آپ کے پاس وہ دو determinants الگ الگ آئیں گے ایک left hand side پہ ایک right hand side دونوں equations کے اندر پہلی equation آئے گی آپ کے پاس اس form کی l1 l2 l3 l4 x is equal to g1 l2 and g2 l4 similarly second equation will be in the form of determinants l1 l2 l3 l4 y is equal to l1 g1 l3 g2 next step step 4 میں کیا کریں آپ complementary function معلوم کریں اور auxiliary equation معلوم کریں and so on so forth یہ آپ غور سے دیکھئے گا کہ دونوں کے complementary function ایک ہی جیسے ہوں گے what i am saying کہ آپ یہ دو equations آئیں دونوں کے auxiliary equation معلوم کریں گے دونوں کے complementary function calculate کریں دونوں ایک ہی آئیں گے now we proceed further to find the particular integral in step number 5 step 5 کیا ہے we try to find the particular integrals that is the value of xp and yp اب آپ چاہیں method of undeterminant coefficient لگا دیں یا method of variation of parameters لگا دیں کو فرانے پڑتا step 5 you find the particular integrals xp and yp step 6 you write the solution x equal to xc plus xp and y is equal to yc plus yp last step کیا ہے step 7 reduce the number of constants as we have been doing previously last lecture میں بہت explain کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ جناب آپ کے پاس 7 steps ہیں 7 steps کو استعمال کر کے examples solve کریں گے ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اوپر steps کو steps 1 میں آپ standard form میں لکھیں step 2 میں آپ determinants کی value معلوم کریں step 3 کے اندر آپ equations لکھیں in the form of determinants step 4 میں complementary function معلوم کریں step 5 میں particular integral معلوم کریں step 6 میں complete solution step 7 میں reduce the number of constants یہ جتنے بھی آپ سات steps کی یں ایک دفعہ پھر repeat کر لیں پہلا step کیا ہے آپ اس کو standard form میں لکھیں یعنی کہ standard form L1x plus L2y is equal to something L3x plus L4y is equal something standard form میں پہلا لکھیں پہلا step یہ ہے دوسرے step zero ہونا چاہیے ٹھیک ہے non zero اگر آپ کے پاس سے آگے proceed کرتے دوسری determinants کی آپ values calculate کر لیں اس کے بعد step 3 کے اندر کیا کریں آپ decouple کریں اور اس کو لکھیں equation form کے اندر L1 L2 L3 L4 x is equal to something اسی طرح سے L1 L2 L3 L4 y equal to something یہ آپ کے پاس step 3 آگیا step 4 کے اندر کیا کریں گے آپ اس کی complementary function معلوم کریں گے complementary function کیسے معلوم کریں گے آپ auxiliary equation calculate کریں گے یہ خیال رہے کہ ان دونوں کا complementary function similar ہوگا کیونکہ دونوں کی auxiliary equation ایک ہی طرح کی آئیں L1 L2 3 4 کے بعد ٹھیک نا تو آپ کے پاس یہ step 4 ہو گیا step 5 کے بعد کیا کریں گے particular solution معلوم کریں گے یا variation of parameter method سے یا دوسرے method سے undeterminant coefficient سے اس کے بعد step 6 میں y c plus y p and lastly آپ کے پاس y is equal to y c plus y p تو لکھیں constants آئے ان کو eliminate کرنے کی کوشش کریں کم سے کم کرنے کی کوشش کریں اور ultimately آپ کے پاس جواب آجا گے یہ ساتھ steps ہم نے follow کرنے ہوگے جب بھی کوئی differential equation آپ کو دیوی ہو اور کونسی set of differential equations آپ دو طریقے سے solve کر سکتے میں نے بتایا تھا کہ اپلائی کریں گے جو بھی ہم نے method learn کیا نیا method ہے determinant method کوئی بات نہیں صرف practice کی بات باقی چیزیں وہ ہی ہیں جو ہم نے پہلے بھی کی تھی اس کو ایک different way سے ہم present کر رہے ہیں پہلی example لیتے ہیں example number one یہ آپ کے پاس non homogenous differential equation آئی ٹھیک ہے non homogenous differential equation آئی اس کو پہلے ہم represent کریں standard form کے اندر پھر اس کے بعد ہم سارے determinants لکھیں گے اور چیک کریں کہ وہ operators کا determinant ہے کیا وہ zero تو نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہم decouple کر کے equations لکھیں گے values معلوم کریں اور وہاں سے ہمارے پاس complementary functions then you try to write the complete solution اور try to eliminate constant as much as you can جی example دیکھئے آپ کے پاس جو آئیے وہ ہے 2 dx by dt minus 5 x plus dy by dt is equal to et dx by dt minus x plus dy by dt is equal to 5 e to the power t اس کو ہم operator form میں لکھیں گے تو ہمارے پاس کیا آگیا 2 d minus 5 x plus dy is equal to e to the power t d minus 1 operating upon x plus dy is equal to 5 e to the power t اب determinant banai جو 3 determinant banane te وہ ہوں گے اس طرح سے 2 d minus 5 over d minus 1 d and d and pher pher 2 d minus 5 d d minus 1 d the second determinant is e to the power t d 5 e to the power t d and the third determinant is 2 d minus 5 e to the power t d minus d minus 1 5 e to the power t t kajie ab first determinant ko ap d kya hooga 2 d minus 5 d d minus 1 d is koi expand karei to ap kya jae ga d square minus 4 d ab d square minus 4 d to 0 to nahin hai we proceed further ab joh equations hai woh kis tarah se lick sakte hai hum 2 d minus 5 d d minus 1 d x is equal to e to the power t d 5 e to the power t d and then 2 d minus 5 d d minus 1 d y is equal to 2 d minus 5 e to the power t d minus 1 5 e to the power t ab in determinant square expand karei to apke paas kya jae ga d square minus 4 d operating upon x is equal to d of e to the power t minus d of 5 e to the power t which is equal to minus 4 e to the power t from the second determinant we will get d square minus 4 d operating upon y is equal to 2 d minus 5 operating upon 5 e to the power t minus d minus 1 operating upon e to the power t is ko simplify kalnei aapke paas jwaab ajaega minus 15 e to the power t ab pehle to aap aasa karen kese ka complementary complementary function malum karenne ki koishish karen and dhono equations ke liye the auxiliary equation for both both of the differential equation will be m square minus 4 m is equal to 0 roots are m is equal to 0 and 4 therefore the complementary functions respectively are xc is equal to c1 plus c2 e to the power 40 yc is equal to c3 plus c4 e to the power 40 plus 5 e to the power t now the last step we try to eliminate as many constant as possible step number 7 substitute second equation ke under to aap ke pass kya jawab a jae ga minus c1 plus 3 c2 plus 4 c4 e to the power 4 t is equal to 0 this equation will give you the value of c1 as 0 and c4 is equal to minus 3 by 4 c2 t kya jih is ye values aap substitute karehin to aap ke paas jawab a gya x t is equal to c2 e to the power 4 t plus 4 by 3 e to the power t y t is equal to c3 minus 3 by 4 c2 e to the power 4 t plus 5 e to the power t this is the answer of the example right am i wrong jih ha jih jih se ham auxiliary question marlum karthay ho bhi wohi hai us ke bad complementary function us i tarah se marlum karthay particular integral bhi marlum karthay and we write the complete solution or us and can go to eliminate k to is ke under or jih parlay method koi zyada fark nai hai te is k s yih karthay ہے آپ کو فارمولا پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے تین ڈیٹرمنٹس معلوم کرنے ہیں ان کی ویلیوز کلکریٹ کرنی ہے and then you try to find the solution. یہ سٹیٹ فورورڈ سی چیزیں ہیں باقی سارے کے سارا ریچول جتنا بھی ہے پورا طریقہ کار وہی ہے قرآن نہیں. Am I right? Am I wrong? کوئی confusion ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں دوبارہ سے explain کر سکوں. یہ ساتھ سٹیپس ہیں اور ساتھ سٹیپس کو ہم نے follow کرنا ہے اور ہم نے جواب لکھنا ہے. اگر یہ آپ کسی اور کو بھی بتا دیں کسی اور سے مراد اپنے دوست کمپیوٹر کو بتائیں تو آپ کے لیے یہ ساری چیزیں calculate کر دے گا. بہت سارے software available ہیں. میں نے ابھی تک کسی software کی بات نہیں کی لیکن بڑے اچھے اچھے software available ہیں. بڑے اچھے اچھے packages موجود ہیں جو کہ differential equation کو solve کر سکتے ہیں. کسی وقت ابھی آہ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کونسے standard package ہیں جو differential equation کو solve کر سکتے ہیں. وہ اس لیے میں ذکر نہیں کیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس وہ چیزیں available نہیں ہیں. اس کو اگر آپ صحیح طریقے سے خریدیں تو کافی costly بڑھتے ہیں. لیکن کچھ اور طریقے کار بھی ہیں لوگوں کے پاس کہیں سے share کر لیتے ہیں. کچھ trial method پہ اس کو آزمال لیتے ہیں. تو وہ میں بتاؤں گا کسی وقت کے کون کونسے وہ packages ہیں اور آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ advance ہوں اور already یہ package استعمال کر رہے ہوں. اس کے مطالب میں کچھ نہیں کر سکتا ہے لیکن پھر بھی ان بچوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان packages کے بارے میں نہیں پتا ہے. میں تھوڑا سا briefly touch کروں گا اور بتاؤں گا کہ differential equations solve کی جا سکتی ہیں. اور اگر نہیں ہیں تو آپ لوگ تو بہت advance ہو گئے ہوں گے programming کے اندر اس کے بھی programs لکھ سکتے ہیں. مجھے پتا نہیں کتنے programs آپ نے لکھے ہیں ابھی تک. اتنے طریقے کار میں نے بتا ہے. first order differential equation کے. اس کے اندر تین چار پانچ طریقے کار ہے اس کو solve کرنے کے. اسی طریقے سے higher order کے. اسی طرح سے series کے. تو series کا تو program لکھنے شروع کر دینا. try کریں اپنے teacher سے جو کہ programming کے teacher ہے. ان سے پوچھیں وہ آپ کی help کر سکتے ہیں. آپ کی جو tutor ہیں شاید وہ آپ کی help کر سکیں گے. and you will be able to write the computer programs for these differential equations or the solution of these differential equations. procedures آپ کے پاس موجود ہیں. یہ ساتھ steps ہیں. computer کو بتا دیں. اس کو یاد کرا دیں. وہ آپ کے لئے کام کرتا رہے گا. یہ دوسری example لیتے ہیں. اس example کے اندر بھی ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. کہ کس طریقے سے آپ determinant بنائیں. کس طریقے سے آپ وہ جو آپ کے پاس operator آئے. اس کو کیسے operate کریں. کیسے formulate کریں. اور کس طرح سے solution نکالیں. یہ آپ کے screen پر اب آئے گا. example is x dash is equal to 3x minus y minus 1. and y dash is equal to x plus y plus 4e to the power t. یہ x dash خیال رہے گے. یہ dx by dt ہے. y dash جو ہے یہ بھی dy by dt کے برابر ہے. پہلے اس differential equation کو آپ standard form میں لکھیں. تو آپ کے پاس کیا جائے گا. d minus 3x plus y is equal to minus 1 minus x plus d minus 1 y is equal to 4e to the power t. now you form the determinant that is d minus 3 1 minus 1 d minus 1 minus 1 1 4e to the power t d minus 1 minus 1 d minus 3 1 minus 1 4e to the power t. اب first determinant کو اگر آپ دیکھیں. تو یہ determinant non zero ہے. کیسے expand کر لیں. d minus 3 1 minus 1 d minus 1 will be equal to d square minus 4 d plus 4. this is non zero we proceed further. اس سے کیا مرا دے اب آپ لکھیں گے دیکoupled equations. that will be given by d minus 3 1 minus 1 d minus 1 x is equal to minus 1 1 4e to the power t. the second equation will be d minus 3 1 minus 1 d minus 1 operating upon y is equal to d minus 3 minus 1 minus 1 4e to the power t. ٹھیک ہے جی؟ ان کو منتری重 Saiyor Alexander دیکھیں دیکھیں parasites کی ان کے COMPLEMENTARY FUNCTIONS تاخریباً ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ سب سے پہلے Auxiliary Equationное Co League Viziona paíse Teamer事 Actually M minus 2 whole square is equal to zero. so the roots an M equal to two and two complementary functions are xc is equal to c1 e to the power 2t plus c2t e to the power 2t and yc is equal to c3 e to the power 2t plus c4t e to the power 2t اب revise کرنے کے لئے ایک دفع پھر ہم particular integral نکالنے کی کوشش کرتے ہیں step 5 in the step 5 we use the methods of undetermined coefficients to find the particular integrals that is xp and yp اب آپ کو پتا ہے کہ g1t is equal to 1 minus 4 e to the power t and g2 is equal to minus 1 minus 8 e to the power t to we assume that xp is equal to a plus b e to the power t yp is equal to c plus e e to the power t to آپ calculate کرنے xp dash is equal to b e to the power t xp double dash is equal to b e to the power t similarly yp is equal to ہم نے سپوز کیا ہے c plus e into e to the power t therefore yp dash is equal to e into e to the power t yp double dash is equal to e into e to the power t اب یہ سپٹیچوٹ کریں دیفرینشل ایکویشن کے اندر تو آپ کے پاس دو ایکویشنز آئیں گی وہ اس طرح کی ہوں گی b e to the power t minus 4 b e to the power t plus 4 a plus 4 b e to the power t is equal to 1 minus 4 e to the power t and the second equation will be given by e into e to the power t minus 4 e e to the power t plus 4 c plus 4 e e to the power t is equal to minus 1 minus 8 e to the power t coefficients compare کریں تو آپ کے پاس جواب آئے گا b is equal to minus 4 a is equal to 1 by 4 c is equal to minus 1 by 4 and e is equal to minus 8 تو آپ کے پاس آگیا xp is equal to 1 by 4 minus 4 e to the power t yp is equal to minus 1 by 4 minus 8 e to the power t therefore step 6 will follow where we will get this general solution as plus x is equal to c1 e to the power 2t plus c2 t e to the power 2t plus 1 by 4 minus 4 e to the power t similarly the value of y is equal to c3 e to the power 2t plus c4 t plus c4 t e to the power 2t minus 1 by 4 minus 8 e to the power t اب یہ جو values آپ کے پاس x اور y کی آئیے اگر آپ یہ second جو differential equation آپ کے پاس دیوئے اس کے اندر substitute کریں x کی value اور y کی value تو آپ دیکھئے گا وہاں سے آپ کو ملے گا یہ دو ایک step سے میں چھوڑ رہا ہوں you will get c4 is equal to c2 c3 is equal to c1 minus c2 کیچی سے c4 آپ کے پاس c2 آ گیا اور c3 is equal to c1 minus c2 تو آپ کے پاس solution آ جائے گا differential equation کا جو آپ کے پاس دیوئے تھی x t is equal to c1 e to the power 2t plus c2 t e to the power 2t plus 1 by 4 minus 4 e to the power t and the value of y is equal to c1 minus c2 e to the power 2t plus c2 into t e to the power 2t minus 1 by 4 minus 8 e to the power t تو یہ جناب آپ کے پاس جواب آ گیا جی آپ نے دیکھا تو کوئی مشکل تو نہیں نظر آیا کیا 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 ہم نے وہی step ساتھ پہلے step میں standard form second step میں determinants third step میں آپ نے complementary function fourth میں particular integral پھر اس کے بات complete solution and then ultimately وہی چیز جس میں c کو آپ نے manipulate کرنا ہے کچھ کم کرنا ہے کچھ زیادہ کرنا ہے زیادہ کرنا ہے نہیں زیادہ نہیں کرنا ہے بالکل یعنی جتنے reduce کر سکیں اتنا اچھا ہے تاکہ آپ کے پاس جو parameters ہیں ultimately وہ کم سے کم ہو so that's how we get the solution of these sort of differential equations یہ ہم کون سی differential equations کر رہے ہیں یہ ہم set of linear systems of differential equation کر رہے ہیں we are studying a system of linear differential equations جس کے اندر ایک سے زیادہ آپ کے پاس variables موجود ہیں ایک سے زیادہ variables سے مرات کیا ہے کہ آپ کے پاس dependent variables زیادہ ہیں independent variable ایک ہی ہے تو اس کو ہم solve کر رہے ہیں ہم نے ابھی جو examples لی ہیں اس کے اندر x اور y آپ کے پاس دو dependent variable تھے اور independent variable t آتا تھا اس کو ہم extend کر سکتے ہیں تھوڑا سا آگے اور complicate کر سکتے ہیں آپ جو نئی examples جو لے رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس تین variable آئیں گے اسی طرح سے ہمارے پاس تین equations آئیں گی اسی طرح سے جو determinant ہوگا وہ third order کا ہوگا تین روز ہوں گی اور تین columns ہوں گے لیکن expansion تو آپ کو آتا ہے determinant کا وہ ہم دیکھ لیں گے اور آگے proceed کرتے ہیں جی نئی example ہے یہ دیکھیں example number 3 اس کے اندر ہمارے پاس تین equations ہیں اور ہمارے پاس تین ہی dependent variables ہیں x, y اور z یہ خیال رکھیے گا کہ x dash y dash اور z dash کیا represent کرتا ہے dx by dt dy by dt اور dz by dt آپ نے وہی کرنا ہے اس کے اندر بھی determinant معلوم کرنے اور بالکل اسی کے pattern کے اوپر third order کے determinants بنیں گے steps وہی ساتھ ہوں گے اور انہی کو follow کرنا ہے تھوڑا سا lengthy ہوگا پہلا سوال اگر آپ نے چار منٹ میں کیا تھا تو یہ پانچ منٹ میں ہوگا یعنی 25% time آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا صرف calculation کے اندر باقی methods سیم ہیں ساتھ methods follow کریں screen پہ آپ کے پاس آئے گا پہلے equation پڑھ لیں equation is dx plus dz is equal to t square the second equation is 2x plus d square y is equal to e to the power t third equation is minus 2dx minus 2y plus d plus 1 z is equal to 0 اب یہ differential equation تو operator form میں موجود ہے آگے جلتے ہیں اس کے determinant بناتے ہیں determinant کیا ہے آپ کے پاس d 0 d 2 d square 0 minus 2d minus 2 and d plus 1 your first determinant are second determinant will be t square 0 d e to the power t d square 0 0 minus 2 d plus 1 the third determinant is d t t square d 2 e to the power t 0 minus 2 d 0 d plus 1 or the fourth determinant will be d 0 t square 2 2 d square e to power t minus 2 d minus 2 0 our first determinant ko calculate karein sab se pehle that is d 0 d 2 d square 0 minus 2 d minus 2 d plus 1 1 ko chahe aap expand karein with the help of first row to aap ke paas jewab ajaega d into 3d cube plus d square minus 4 and this is non zero the value of the determinant is d into 3d cube plus d square minus 4 which is non zero we proceed further now aap ke paas decouple equations have this here you can do this left hand side will go should I read it read it this screen on the left hand side is the same right hand side is the same now what do 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 expand on the right hand side کو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ جتنی بھی left hand side ہے اس کو expand ہم نے کیا بھائے already اور اس کی expansion بھی اوپر dv ہے left hand side تینوں جو determinant ہے اس کی value آ جائے گی d multiplied by 3d cube plus d square minus 4 اب پہلے determinant دیکھیں جو right hand side پہ x equation کے اندر ہے that will give you t square 0 d e to the power t d square 0 0 minus 2 d plus 1 اس کو expand کر لیں with the help of first row تو آپ کے پاس ultimately جواب آ جائے گا 2 minus 2 e to the power t second determinant لے لیں آپ وہ کیا ہے آپ کے پاس d t square d 2 e to the power t 0 minus 2 d 0 d plus 1 اس کو جب expand کریں گے تو آپ کے پاس جواب آ جائے گا 4 e to the power t minus 2 t square minus 4 t ٹھیک ہے جی similarly third کو آپ expand کریں تو آپ کے پاس کیا ہے گا d 0 t square 2 d square e t minus 2 d minus 2 0 the answer will be 2 e to the power t minus 4 t square ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو ایسا کریں اس standard form میں لکھ لیں جی یہ example اب ہم نے آدھی solve کر لی ہے آدھی رہ گئی ہے ہم نے کیا 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 ابھی تک دیکھ لیں تھا ایک دفعہ اور اس کو اس perspective میں دیکھیں کہ where we have reached and where we have to go now first of all ہمارے پاس ایک set of differential equations دیا تھا ہم کو جس کے اندر ہمارے پاس تین equation تھی تین equation کے اندر ہمارے پاس تین different variables تھے ایک x ایک y اور z یہ تین جو variable کی میں بات کہہ رہا ہوں یہ سارے کے سارے dependent variable تھے اور independent variable as ul ہمارے پاس t تھا اب ہم نے اس process کے تحت جہاں تک ابھی ہم پہنچے ہیں ہم نے کیا ہے اپنے differential equations کو separate کر لیا ہے اب ہمارے پاس جو تین set تین equations آئی ہیں ایک set ہے اس کے اندر پہلی equation جو ہمارے پاس ہے وہ x اور t کے اندر ہے دوسری equation ہے وہاں پر dependent variable جو ہے آپ کے پاس y ہے لیکن independent variable جو ہے وہاں پر t ہے تیسری equation میں آپ کے پاس independent variable t ہے لیکن dependent variable z ہے اب یہ ہم نے کیا کیا ہے separate کر دیا ہے اب ان تینوں کو آپ solve کر سکتے ہیں الگ الگ پہلی equation کو جب آپ solve کریں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا first equation جو کہ x اور t کے اندر ہے اس کو solve کریں گے آپ کے پاس جواب آ جائے گا x is equal to something x is equal to xc plus xp دو steps کرنے پڑیں گے پہلے complementary function معلوم کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو particular integral معلوم کرنا پڑے گا لیکن یہ خوشخصپتی ہے کہ تینوں جو equations ہیں اس کے اندر تینوں کے complementary functions ہیں وہ similar ہوں گے تو ایک ہی دفعہ آپ auxiliary equation معلوم کر لیں اور تینوں کے آپ complementary functions لکھ لیں لیکن particular integral معلوم کرنے کے لیے آپ کو مختلف طریقے کا لگانے پڑیں گے یا تو undeterminant coefficients سے معلوم کر لیں یا variation of parameters سے معلوم کر لیں اور آپ کے پاس جواب آ جائے گا جب جواب آ جائے گا آپ کے پاس x کا y کا اور z کا now your answer will be in terms of t right hand side پہ t ہوں گے نا xt is equal to something y t is equal to something and z t is equal to something اب اس کے اندر آپ کے پاس c1 c2 c3 c4 c5 c6 وغیرہ ہوں گے آپ نے conditions لگانی ہے یہ جو آپ کے پاس x y اور z کی value آئی ہے کسی بھی original differential equation میں substitute کر دیں گے تو وہاں سے آپ کے پاس کچھ values آ جائیں گے جس سے constants کم ہو جائیں گے ہو سکتا ہے 5 ہو جائیں ہو سکتا ہے 6 ہو جائیں یہ calculate کر لیے گا اور آپ کے پاس جواب آ جائیں گے تو جناب یہ ہمارے پاس طریقہ کار تھا جس کے ذریعے ہم کوئی بھی آپ کے پاس ایک سیٹ دیا وہ ہو differential equations کا کونسی differential equations جو کہ simultaneous ہوں جو کہ linear ہوں سب سے بڑی چیز یہ ہے اور ہم نے ابھی تک دیکھا کہ اس کے coefficients کیا ہوں constant coefficients ہوں ٹھیک بات ہے نا اس کو ہم نے solve کیا ہے using two methods first method was systematic elimination and second method was determinant method basically دونوں وہی چیز ہیں دونوں میں ہم eliminate کرتے ہیں پہلے method کو ہم normally کہتے ہیں operator method اور second method کو ہم کہتے ہیں determinant method تو یہ جناب تین جو examples ہم نے کی ہیں اس میں ہم نے اس method کو explain کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک set of differential equations دیا وہ ہو تو آپ determinant method سے کیسے اس کو solve کرتے ہیں یہی چیزیں explain کی ہیں پہلے ہم نے پہلے سیمپل سی example لی تھی پھر اس کے بعد تھوڑی سی difficult تھی پھر اس کے بعد تیسری examples تھی جس کے اندر ہم نے three equations لی تھی ایک set تھا اس کے اندر three equations تھی three variables تھے اس کو ہم نے solve کیا تھا اب یہ جو examples تین تھیں یہ ناکافی ہیں آپ کو اور زیادہ practice کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ practice کرنی چاہیے اس کے لیے کافی ساری exercises میں نے آپ کو notes میں دیویں ہیں کتاب کے اندر بھی موجود ہے اس کو try کرنے کی کوشش کیجے گا اب ہمارے پاس تھوڑا سا time بچا ہے اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو exercises آپ کے پاس notes میں موجود ہیں وہ دیکھ لیں quickly اس کو browse کر لیں میں تھوڑا سا hint آپ کو دیتا ہوں آپ اس کو solve کر لیں مجھے پتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے لیکن just for the sake of completeness just for the sake of explanation کچھ exercises کو میں explain کرتا ہوں جی پہلی exercise دیکھیں exercise کیا ہے آپ کے پاس dx by dt is equal to 2x minus y dy by dt is equal to x minus 2y straight forward ہے اس کے اندر کیا کریں آپ فوراں اس کا determinant بنائیں اس کو expand کریں اور جواب نکالیں کیسے کریں گے کیا determinant method سے solve ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اس کو check کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا example number 2 dx by dt is equal to minus y plus t dy by dt is equal to x minus t once again straightforward equation ہے اس کے اندر آپ اس کو change کریں alak کریں separate کریں and you try to find the answer third میں تھوڑا سا change ہے third example کیا ہے d square plus 5 x minus 2y is equal to 0 minus 2x plus d square plus y minus 2x plus d square plus 2y is equal to 0 اب یہ جو differential equation آپ کے پاس ہے آپ کو نظر آ رہے ہوگی کہ right hand side پہ 0 ہے یعنی کہ یہ simple سی homogenous differential equation بنے گی جس کے اندر شاید آپ کو complementary functions معلوم نہ کرنے پڑے لیکن particular complementary functions معلوم کرنے پڑیں گے particular solution آپ کو معلوم نہیں کرنے پڑیں گے اس کے اندر اس کو ذرا سے check کر لیجئے گا اور دیکھئے گا کہ کیا واقعی میں ہمیں particular solution نہیں معلوم کرنا ہے اس کے اندر اور اگر معلوم کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور معلوم نہیں کرنا ہے تو کیوں نہیں کرنا ہے اس کی explanation کی ضرورت ہے example number 8 ذرا سی difficult سی نظر آتی ہے لیکن وہ بھی بہت simple سی ہے کیونکہ اس کے اندر operator تو ذرا لمبا لکھا ہے لیکن جس وقت determinant سے آپ expand کریں گے تو اتنی مشکل نہیں ہوگی دیکھ لیتے ہیں 2d square minus d minus 1x minus 2d plus 1 y is equal to 1 d minus x plus dy is equal to minus 1 تو اس کا تو determinant بڑا straight forward سا ہوگا پہلے آپ determinant معلوم کریں اور اس determinant کو check کریں کہ وہ zero ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اگر zero نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے پروسیڈ کریں گے ورنہ پھر یہیں پہ رکھ جائیں گے لیکن zero نہیں ہوگا آپ آگے پروسیڈ کریں گے دوسرا determinant معلوم کریں گے تیسرا determinant معلوم کریں گے اس کے بعد آپ equations formulate کر لیں گے وہ equations ایک x میں ہوگی اور ایک y کے اندر ہوگی اس کو آپ calculate کر لیں گے تو ایک دفعہ دین آپ پھر ریویان کی طرف آئیں what we have done today we have tried to find another way of solving a set of linear equations یا simultaneous linear differential equations یہ higher order کی ہو سکتی ہیں لیکن یہ linear ہیں first degree کی ہیں اس کے بعد ایک ہو سکتی ہے دو سکتی ہیں تین ہو سکتی ہیں چار ہو سکتی ہیں پانچ ہو سکتی ہیں ایک آپ کو پتا ہے کیسے solve کرتے لیکن جس وقت بھی set of linear equations کہتے ہیں تو ایک سے زیادہ equations ہوتی ہیں اس کے اندر ایک سے زیادہ dependent variables ہوتے ہیں لیکن independent variable ایک ہی ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں ہم پہلے operator form میں لکھتے ہیں operator form میں لکھنے کے بعد ہم اس کے determinant معلوم کرتے ہیں determinant کی value calculate کرتے ہیں وہاں سے eliminate کر دیتے ہیں ہمارے پاس ultimately equations رجاتی ہیں x y اور z کے اندر جب یہ x y اور z کے اندر رہ جاتی ہیں تو وہاں سے ہم complementary functions معلوم کرتے ہیں اس کے بعد particular solutions معلوم کرتے ہیں اس کے بعد ہم complete solution لکھ دیتے ہیں y is equal to y c plus y p یا x is equal to x c plus x p z is equal to z c plus z p اور ultimately جب ہمارے پاس یہ جواب آتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے پاس constants ہیں وہ کسی صورت سے کم کیے جا سکیں تو یہ جناب طریقہ کار آج کے بارے میں تھا ہم میرے خیال میں یہی رکھتے ہیں تو جناب آج کا lecture یہی پہ مکمل کرتے ہیں complete کرتے ہیں اور آپ سے اجازت لیتے ہیں اس instruction کے ساتھ اس advice کے ساتھ کہ exercises بہت ضروری ہیں ضرور کیجئے گا exercises جب کر رہے ہوں تو اپنا خیال ضرور رکھیے گا کہ زیادہ ہی exercises میں involved نہ ہو جائیں اگلے lecture تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اور السلام علیکم دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی